خواتن حضرت عداب میرے نام ہے فوزیہ داستانگو اور آج میں فسانہ آزاد سے خط پڑھنے جا رہی ہوں خوست شوہر کے نام نوخز بیوی کا خط میرے خوست شوہر خدا تم سے سمجھے سکندر ظلمات سے پیاسا آیا مگر تم نے آبیہیات کے دو چار قطرے ضرور پی لیے ہیں جب ہی مرنے کا نام نہیں لیتے کچھ اوپر سو برس کرتے ہوئے اب آخر کیا آغبت کے بوریے بٹو رو گے ارے ذرا دل میں شرماؤ تو ہزاروں نو جوان نوخز کفن پوش ہوتے جاتے ہیں اور تم تو یہاں سے موجود ہو دنکو فیور بھی آیا مگر تم موچوں پر تاؤ دیتے رہے حیزے نے لکھو کا آدمی چٹ کیے مگر حضور بے حیائی کی بلا دور حیزے کے باپ کو چٹ کر جائے اور ڈکار تک نہ لے بخار میں ہزاروں حیادار چل بسے مگر تم اور بھی موٹے ہو گئے تم پر فالش تک نہیں گرتا لقوہ تک نہیں مارتا لو کے جھوکے تک تم کو نہیں جھل ساتے دریا میں بھی تم فسل نہیں جاتے اور سو بات کی تو ایک بات ہے میاں اگر حیادار ہوتے نہ تو ایک چلو کافی تھا مگر تم وہ چکنے گھڑے ہو کہ جس پر ارقین فعال کے ہزاروں ہی گھڑے پڑے لیکن ایک قطرہ نہ تھم سکے واہ پٹھے اور کیوں نہ ہو بس نیرے پٹھے ہی تو ہو کس ساتھ میں تمہارے پالے پڑی کس بری گھڑی میں تمہارے ساتھ بیا ہوا ارے ماں باپو کیا کہوں انہوں نے تو میری گردن کو چھوڑی سے ریٹ ڈالا اس سے تو کسی کوئے میں دھکیل دیتے قصائی کے حوالے کر دیتے تو یہ روز روز کا کڑنا تو نہ ہوتا اب تم خود انصاف کرو میاں تمہارے بھڑ بھس سے مجھ پر کیا گاج پڑی ہاتھوں میں تو آپ کے راشہ ہے پاؤں میں سکت نہیں موں میں داعت نہ پیٹ میں آت کمر کمان کی طرح خم بینائی کی یہ کیفیت کہ دن کو اٹھ نہیں سوچتا عجی لکڑی ٹیک کر دس قدم چلے بھی تو سانس پھول گئی دم ٹوٹ گیا سستانے بیٹھے تو نقش قدم بن گئے صبح کو ننی ننی دو چپاتیاں کھالیں تو شام تک کھٹی ڈکاریں آ رہی ہیں کرکری ہو گئی تولہ بھر شکنجی کا ستیا ناز کیا مگر سو حضم کی شکایت بدستور حافظے کا یہ حال ہے کہ اپنے باپ کا نام یاد نہیں پھر آخر سوچو تو کہ تمہیں یہ بیع کرنے کا شوق کیوں چرائیا ہے ایک پاؤں تو قبر میں لٹکایا ہے اور خیال یہ گد گد آیا ہے کہ دولہ بنے دولہ لائے نوشہ کہلائے اللہ کی قسم جس وقت تمہارا پوپلا مو اور سفید بھو اور گھالوں کی جنیا اور دوری کمر اور گنجی چاند اور منحوس صورت یاد آتی ہے کھانا حرام ہو جاتا ہے واہ بڑے میاں واہ خدا جھوٹ نہ بلائے تو ہمارے ابا جان سے پچاس ساٹھ برس بڑے ہوں گے اور ابا جان کو تو تم نے ضرور گود میں کھلایا ہوگا تو تاجب نہیں خدا گواہ ہے تم میرے دادا کے باپ سے بھی بڑے ہو مگر واہری قسمت آپ اور میرے شوہر زمین شق ہو اور میں اس میں دھس جاؤں موسیقی موسیقی